السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں سوال یہ آیا تھا کہ کیا بھابی اپنے دیور کو دودھ پلا سکتی ہے بھابی اور دیور میں چونکہ نامحرم ہونے کا رشتہ ہے اور پردے کا رشتہ ہے تو اس بنیاد پر یہ سوال ہے کہ کیا بھابی نے اگر اپنے دیور کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی دودھ والی ماں رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ جس قول پر فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ دودھ پلانے کی ٹوٹل مدت دو سال ہے چوبیس مہینے ہیں دو سال کے اندر اندر دودھ پلانے سے رضاعت والا رشتہ ثابت ہوتا ہے اور دو سال کی مدت ہی میں دودھ پلانا فتوے والے اور مفتا بھی قول کے مطابق درست ہیں تو اگر بھابی نے اپنے چھوٹے دیور کو جس کی عمر دو سال سے کم ہے اس دو سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پلا دیا تو اب وہ رضائی اور دودھ والی ماں بن جائے گی اب یہ دونوں نامحرم نہیں رہیں گے وہ رضائی ماں بن جائے گی لیکن دو سال کے اوپر اگر دودھ پلایا ہے تو یہ دودھ پلانا بھی جائز نہیں ہوگا اور اس سے رضاعت اور دودھ والی جو رشتہ داری ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوگی تو دو سال کے اندر اندر یعنی اس بچے کی عمر دو سال سے چھوٹی ہے وہ دیور کی عمر دو سال سے چھوٹی ہے اس مدت میں اگر دودھ پلا دیا تو رضاعت یعنی دودھ والی رشتہ بھی ثابت ہو جائے گا اور یہ دودھ پلانا بھی صحیح ہوگا وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی لیکن دو سال کے عمر کے بعد دودھ پلانا بھی جائز نہیں ہوگا اور یہ رضاعت اور دودھ والی رشتہ داری یہ بھی ثابت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب